بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری باتشاہت آور کنگڈم کے ناظرین اس چینل میں آپ کو اسلام سے پہلے سے لے کر بیچوی صدی کے آواخر کے عروج و زوال کی داستان پیغمبر اسلام کے حالات آپ کے دوست خلفائر عاشدیل اس کے بعد باتشاہان اسلام اور صلاتین اسلام کے مکمل حالات اور واقعات دیکھنے کو ملیں گے بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری باتشاہت کا حصہ بن جائیے آور کنگڈم چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ محترم سامین حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارہ تھا لیکن نبوت پیغمبری کے دسویں سال ان کا انتقال ہو گیا اب قریش کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے پہلے سے بہت زیادہ ستانہ اور تنگ کرنا شروع کر دیا مکہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ طائب تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام سنے لیکن طائب کے لوگ مکہ والوں سے بھی بڑھ کر نکلے پتر پینک پینک کر اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے جب تک کر بیٹھ جاتے تو یہ بدماش آ کر زبردستی اٹھا دیتے اور پھر پتر برسانے شروع کر دیتے بڑی مشکلوں سے بچ کر آپ کسی طرح مکہ واپس آ گئے یہاں مخالفت کا وہی رنگ تھا بلکہ کچھ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی یہ حال دیکھ کر آپ نے عرب کے دوسرے قبیلوں کو اپنا پیغام سنانا چاہا اس کے لئے حج کا زمانہ سب سے بہتر تھا چنانچہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ ان کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کے اطلب بلاتے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قریش کی مخالفت کے باوجود کچھ لوگ اسلام لے آئے سب سے پہلے مدینہ کے چھے آدمی مسلمان ہوئے دوسرے سال بارہ آدمی مسلمان ہوئے اور مدینہ میں انتہائی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا اگلے سال تہتر مرد اور دو عورت ایمان لائے انہوں نے اس کا بھی وعدہ کیا کہ اگر آپ مدینہ تشریف لے چلے تو ہم لوگ آپ کی ہر طرح مدد کریں گے قریش کو یہ معلوم ہوا تو ان کے غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی انہوں نے ایک جلسہ کیا اور سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے آخر سب نے مل کر یہ تے کر لیا کہ اب معاملہ حج سے گزر چکا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی تدبیر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور ایک شب کو بڑے بڑے قریش نے آپ کو قتل کرنے کے لئے آپ کے گھر کا گیرہ لیا اللہ تعالیٰ کو آپ کو بچانا اور اپنے دین کو پیلانا منظور تھا اس لئے اللہ رب العزت نے وہی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی آپ نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف لے گئے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کیا اور دونوں حضرات مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن قریش آپ کی تعلاش میں تھے اور آپ کی گرفتاری کے لئے انعام مقرر کیا تھا اس لئے آپ مکہ سے قریب ہی غار سور میں چھپ گئے تین دن کے بعد جب ذرائط منان ہوا تو آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے پہلے قبعہ میں چند دن ٹہرے یہاں ایک مسجد بنوائی اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹہرے آپ کی آمد کی خوشی میں مدینہ میں بڑی چہل فہل پیدا ہو گئی عورتیں اور بچے تک زیارت کی لئے گروہ سے نکل آئے اور خوشی سے شہر گاتے پرتے تھے مدینہ آنے کے بعد کسی قدر آرام اور سکون کا موقع ملا تھا لیکن بلا قریش اسے کیوں کر پسند کر سکتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چھین سے رہ سکے اس لئے وہ کبھی یہودیوں کو اکساتے کبھی منافقوں کو بڑھکاتے غرص آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کرتے جب اس سے بھی کام نہ چلا تو لڑائی کی ٹانی اور ایک بڑی باری پوجھ لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی مسلمانوں کی تعداد ہی کتنی تھی آپ کچھ مسلمانوں اور کچھ انسار کو جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی لے کر مقابلے کیلئے نکلے بدر کی پہاڑی پر دونوں کا مقابلہ ہوا مسلمان بہت پریشان تھے اتنی بڑی پوجھ کے مقابلے میں تین سو تیرہ آدمیوں کی بسات ہی کیا تھی وہ بھی اس حال میں کہ نہ سواری کا پورا انتظام تھا نہ قرینہ کے ہتھیار تھے نہ کوئی سامان درست وغیرہ لیکن اللہ کے یہ بندے پھر بھی مطمئن تھے بے ججک میدان میں اترے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدہ میں رکھ دیا اور گڑ گڑا کر دعا مانگی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی کہا یہ حیران و پریشان مٹی برپردیسی اور چند مددگار اور کہا وہ قریش کا دل بادل لشکر کون کہہ سکتا تھا کہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہے گا لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے چند گھنٹے میں قریش کو پوری شکست ہوئی اس لڑائی میں ان کے بڑے بڑے سردار کام آئے ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے بڑا ہوا تھا مارا گیا اور ستر آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے یہ لوگ حضرت کے بڑے دشمن تھے مکہ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا اور مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے کوئی اور ہوتا تو اس وقت ان سے اچھی طرح دل کول کر بدلہ لیتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ہی نیک اور رحم دل تھے آپ نے ان کو معمولی تکلیب تک نہ پہنچائی اور مسلمانوں کو تاقید کر دی کہ خبردار کسی قیدی کو تکلیب نہ ہونے پائے جن کے پاس کپڑے نہ تھے ان کو کپڑے پہنائے صحابہ خود کے جورے کہا کر گزارہ کرتے مگر قیدیوں کو روٹی کلاتے اسی طرح کچھ دن آرام سے رکھنے کے بعد پھر معاوضہ لے کر سب کو چھوڑ دیا محترم ناظرین اکرام اگلے ویڈیو میں احد کی لڑائی کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ